السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احترم ناظرین کرونا وائرس نام تو سنا ہوگا آپ نے ترقی آفتہ ممالک وہ قومیں وہ ملک جن کو اپنی ترقی پر ناز ہے اس بیماری کی وجہ سے آج وہ پریشان ہیں ان کے درمیان افراد افری مچی ہوئی ہے اور جنگی پیمانے پر اس کرونا وائرس نامی بیماری سے بچنے کی یا اس وائرس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں میڈیکل ریزن اس کے کیا ہیں کرونا وائرس بیماری کیوں پھائلی اس کے اسباب کیا ہیں دنیاوی حساب سے میڈیکل لائن کے حساب سے یہ ڈاکٹر صاحب کو بہتر بتا سکتے ہیں ہم دینی حساب سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیماری اور یہ کرونا وائرس اور ان جیسی بیماریاں یہ ہیں کیا آخر سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ بیماری ہو کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو کسی طریقے کی کوئی تکلیف ہو یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے یہ ہماری زندگی کا ایک جز ہے ایک پارٹ ہے ہم اور آپ کو اسے ہنسی اور خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہئے اس پر ایمان ہونا چاہئے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کا یہ فیصلہ ہے اس کا یہ حکم ہے اور ہم جو اس بیماری کے اس مشکل کے شکار ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہیں دوسری چیز دنیا کے اندر آنے والی ہر بیماری ہر پریشانی کا علاج موجود ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے ڈاکٹرز بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فلا بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے فلا بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَعًا إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاء کہ جو بیماری بھی اللہ نے دنیا کے اندر نازل کی ہے اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا جو یہ کہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج موجود نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ہاں وہ یہ بات کہے کہ اس بیماری کا علاج اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے تو یہ بات اس کی درست ہوگی لیکن یہ کہنا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے یا یہ لا علاج بیماری ہے یہ جھوٹ اور غلط بات ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کرونا وائرس یا اس جیسی دوسری جو بیماریاں ہیں ان کے پھیلنے کا سبب کیا ہوتا ہے کرونا وائرس اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ساپ کھانے سے یا چمگادر کا سوپ پینے سے یا چوہے یا بلی یا کتے مختلف چیزوں کا لوگ نام لے رہے ہیں ڈاکٹرس نام لے رہے ہیں لیکن دینی حساب سے دینی نظریے سے ان جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا سبب کیا ہے پہلی چیز حرام چیزوں کا استعمال جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں ان کے استعمال نہ کرنے میں ہی ہمارے لئے آفیت اور بھلائی ہے اللہ نے کہا مسلمانوں سے بھی دنیا کے تمام انسانوں سے بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ جو حلال ہے پاکیزہ وہ کھاؤ حرام سے بچو ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے راستے پر مجھ جاؤ لیکن جب انسان حلال چھوڑ کر یا حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی استعمال کرنے لگ جائے کھانے پینے کی چیزیں وہ چیزیں جو حرام ہیں جو ناجائز ہیں جن کا استعمال بیماریاں لاتا ہے وہ چیزیں بھی انسان اگر کھانے لگ جائے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو بیماری میں گریفتار کر دیتا ہے پہلا سبب دوسرا سبب بے حیائی اور کھلے عام زنا کا ارتکاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونِ وَلَوْ جَاعِ أَلَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَطْ فِي أَسْلَافِهِمْ أَلَّذِينَ مَضُو فرمایا جو قوم بھی کھلے عام زنا فحاشی بدکاری کا کام کرنے لگتی ہے اس قوم میں اللہ تعون اور ایسی ایسی بیماریاں داخل کر دیتا ہے نازل کر دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے ان کے سماج اور معاشرے میں موجود نہیں جب انسان کھلے عام بے حیائی کرنے لگے تو اللہ ان جیسی برائیوں کو سماج اور معاشرے اور اسے ملک پر مسلط کر دیتا ہے ایک بہت اور کرونا وائرس یہ متعدی بیماری پھیل رہی وبا بن چکی ہے مختلف ملکوں میں چین سے شروع ہوئی مختلف علاقوں میں اس کا ریشو پہنچ چکا ہے اس کی علامتیں پہنچ چکی ہیں لیکن بیماری متعدی ضرور ہوتی ہے مگر خود سے نہیں بیماری کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ خود سے ایک آدمی کے پاس سے دوسرے آدمی کے پاس ٹرانسفر ہو جائے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلا کے پاس جاؤگے تو تم بھی بیمار ہو جاؤگے اللہ کی اجازت اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بیماری آپ کے پاس نہیں آسکتی بیماری متعدی ہوتی ہے وبا پھیلتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے اس میں بیماری کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس حوالے سے آخری بات کہ بچے ہم کیسے ہیں ہم ان جیسی بیماریوں سے اور آج کے اس دور میں کرونا وائرس جو وبا بن چکی ہے اور یہ بیماری پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ اور مختلف طریقے کی تدابیر حکومتیں کر رہی ہیں اور دوسرے ممالک کر رہے ہیں بلکہ چائنہ میں چین میں یہاں تک بات سننے میں آئی کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاس دن میں امرجنسی ہاسپٹلز بنایا جائیں گے اور وہاں پر کرونا وائرس سے متاثرین جو مریض ہیں جو بیمار لوگ ہیں ان کو ہاں ٹرانسفر کیا جائیں ہم کیا کریں ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بچنے کی دعائیں بھی بتائیں ایک دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ اس دعا کو کسرس سے پڑھتے رہیں اسی طریقے سے دوسری دعا ہے جو صبح کے اذکار میں موجود ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لے ایسے بندے کو کوئی بھی چیز اس دن نقصان نہیں پہنچائے گی اور ایک آخری دعا ایک آخری ذکر کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں آپ ان دعاوں کے پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ چھوٹی بڑی تمام طریقے کی بیماریوں سے خرابیوں سے مشکلات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہمارے سماج کو معاشرے کو ہمارے ملک کو کرونا وائرس اور ان جیسی دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سبی کو ہنسی خوشی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگیجا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Es موسیقی